سلام علیکم، کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے؟ جسا آپ لوگوں کو پتا کہ آج کلی گرمی ہو رہی ہے تو یہ کہ آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آیا ہوں بہت اچھی اور آسان ریسپی وہ ہے سپیکٹی تو آج ہم سپیکٹی بنائیں گے اور یہ تندوری مسالہ ہے ہم استعمال کریں گے یہ میونی سے اس کو ہم ایڈ کریں گے اس سپیکٹی میں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ویورز کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب لائک کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے تو یہ کہ وہ دھنٹی بھی جانا مت پوری گا آپ لوگوں میں ہر ویٹو میں یہ بولتا ہوں تو آج ہم آپ کو ہم سپیکٹی بنا سکائیں گے بہت ایزی ہے بہت آسان ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بنانے میں آپ لوگ بنائیں اور یہ کہ اس کو کھائیں بچوں کو کھلائیں بہت انجوئی کریں مزا کریں یہ بہت مزددار بنتی ہے اور ہر کوئی کھاتا ہے انجوئی کرتا ہے جیسے کہ آپ جائیں سکتے ہیں ہم سپیکٹی استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے پانی اس کو بول کرنے کے لیے رکھ گیا اس میں تھوڑا سا ہم نے 2 سے 3 ڈیبل سپون ہم نے آل استعمال کر رہا ہے اور اب میں یہ سپیکٹی کو پورا نکالنے لگا ہوں ایسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیکٹی میں نے پوری نکال لی ہے لوگ تو اس کو ایسی ہی ڈالتے ہیں پر میں اس کو تھوڑا سا حاف کر ڈالوں گا اس کے اندر جاری ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر جاری ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر چلی گئی ہے پوری کمتری چلی گئی ہے آپ نے ایک پیس کا ٹک نہیں بچانا ہے اور آپ لوگ یہ دیکھیں ویورڈس یہ اس کا سوس کا سٹف ہے بانگو بھی ہے شملا ملچ ہے تماتر ہیں ہری پیاس ہے اور وہ ہی میں لوگوں کو بولوں گا کہ یہ جو اپنا مسالہ بنے گا سواس بنے گا اس کے اندر تندوری مسالہ بھی جائے گا میونیز بھی جائے گی تماتر سوس بنے گا اور بہت زبردست بدین دیکھیں کہ اس میں جلے گیا ہے اور اس کو ہم جمچ کی مدد سے تھوڑا سا دپ کریں گے تاکہ یہ جل سے جل اس کا کیا کہ ہماری بوائل ہو جائے اور اس کو اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم چھلا تیز کریں گے تاکہ یہ جل سے جل بوائل ہو جائے اب ہم آپ کو اس کا ثرڈ سٹیپ کو دکھائیں گے بیک فرینڈز آپ دیکھ ساشن سکتے ہیں کہ جو یہ تماتر تھے ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے کیونکہ ہمیں سوس بنانا ہے تو سوس بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے پین میں ہلکا سا اس میں تماتر کا سوس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پرشتیں گے میں نے پورا یہ لیکوٹ تماتر کا رینڈ ہویا ہوا اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ڈال ہوں ہوں دیکھیں یہ ہے چلی سوس جو ہم لوگ سوپ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ کہ آپ لوگ نے اس کو ایسے ہی استعمال کرنا ہے 3 سے 4 5 ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کے اندر وینگر ایڈ کرنا ہے 2 سے 3 چمچ اور اللہ آپ کا بھلا کریں گائس ہم اس کے اندر بھرا سا نمک ایڈ کریں گے ہم نمک دیکھیں نمک ہم 1 ٹیب سپون ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم دوسری اپنا کندوری مسائلہ جو ہم ڈالیں گے اس کے اندر تو کندوری مسائلہ خوال ہم ڈالنے لگے ہیں سяют رہے ٹیک ہے آپ آپ کو بہت اوک ایناک ہوگا رائس بہت ایزی اور دیکھیں جیسے کہ یہ ہوتی جن جا رہا ہے سوس اور یہ ہم اپنیس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹیمیٹو اور کیچپ اس سوس کے اندر ہم دالیں گے ٹھیک ہے بہت ایزی ریسیپی ہے اور بہت جلدی بنتی ہے اور ویری قوک اس میں سمان جاتا ہے اور یہ کہ اس کے اندر ڈلی ڈلی کام کرنا ہوتا ہے اور اس جیسے کہ آپ لوگ اس کے اندر 1 تیبل سپون کتھی لال مرچیں ڈالیں 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 اور یہ کہ اس کو جو ہے اب ہم اس کو ایسے پہلیں گے جو ہے آپ لوگ اس کو بہت ایزی ہے آپ لوگ پرائے کریں کوئی اکنا مشکل نہیں ہوتا اس کو بنانے میں اور یہ کہ بہت آسان ہے دیکھیں یہ سوس تیار ہوتی جائے اور اس کا کلر آہستہ اس کا ریڈ سے ریڈش ہوتا جا رہا ہے مزید تو جب تک یہ ہماری سوس تیار ہوتی ہے ہم آپ کو آگے کیا پروسس دکھاتے ہیں مزید مزید تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سوس ویڈی ہو چکا ہے اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتا زبردست بیوٹفول آیا ہے اچھا فرینڈز اور ویورز آپ لوگ یہ کام کیجئے گا کہ اس میں خوڑا سا چینی ایڈ کریں ایک ٹیبل سپون بہت ہے اور آپ نے اس کو دیکھیں کیسے کیسے یہ گاڑی ہوتی جا رہی ہے بہت زبردست ہے یمی پر میرا اس وقت روزہ ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بلیک پیپر بلیک پیپر ایڈ کریں گے 1 سے 1 1.5 ڈیبل سپون بس چھٹکی ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر اس سے زیادہ ہمیں ایڈ نہ کرنا کیونکہ ہم نے ایڈ کرنا بڑھنا بہت سپائٹسی ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر کہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جب سکتے ہیں یہ شیملا ملچ گاجروں کا تو محصن نہیں جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہیں گاجر ایسی ہی بزار میں آ رہی ہے اورنج اورنسی اور پھر ہمیں ایڈ کریں گے شیملا ملچ ہرہ پیاز گاجر شیملا ملچ اس کے اندر اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں کتنا زبردس یہ کومینیشن بن گیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے کیابچ جس کو ہم مردو میں کہتے ہیں بن گو بھی آپ نے اس پیسے دال دینا ہے بس موٹے موٹے پیس نہ آئیں اس کا دھیان کیجئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے پورا اچھے سے مکس کرنا ہے اب لوگ کو دو چلمت سے مدد مدد لینے پڑے گی کیونکہ یہ ہمیں اس کو مکس کرنا ہے گائز اور یہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ ہوتی جاری ہے مکس کرنا ہے اور یہ ہمارا دیکھیں یہ ہم نے اُبال لیا تھا سپیکٹی کو سپیکٹی کو ہم نے اُبال لیا تھا اس کو یہ اُبال چکی ہے جیسے کہ میری مدھر بلانگ کرتی ہے میں اسے مزاق کر رہا ہوں تھوڑسا مزاق بھی ضروری ہے اس کے لائف میں مزاق بھی ضروری ہے ہستے بولتے رہیں مسکراتے رہیں میں آپ لوگ کو سپیکٹی کو سپیکٹی کو سپیکٹی کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو آگے دکھاتا ہوں ملو گائز ملکم بیک سپیکٹی 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 لگا سپیکٹی سپیکٹی دکھتے ہیں سپیکٹی 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 بہت اچھے سے دیکھیں یہ پورے سپیکٹریز میں ہے یہ مکس پور چکی ہے فائنیلی اور اس کے اندرہ ہم یہ یوز کریں گے میونیز دیکھیں اپنے ہاتھ کے مدد سے ہی آپ نے کرنا ہے کوئی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اتنے چمچ لینے نہ اپنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور گائر جیسے کہ آپ لوگوں میں پھر یہ یاد بلا دوں کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آگے سینٹ خیٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اچھے چھیک کمنٹ کیجئے اور میری چینل کو آگے بڑھائیں دیکھیں یہ پورا مکس کو تو چلے گیا ہے اس میں ہم کچپ بیاد کریں گے مزید دیکھیں یہ کچپ ایڈ ہو رہی ہو اور اس کو زرہ کلرز کرنے کے لیے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تندوری مسالہ دالیں گے صرف ٹکل کریں گے ہر کسا اس کو ایسا صرف ہم چھڑ گئیں گے بس لائک ایسے دیکھیں آپ لوگ صرف اس کو اس کے فلیور دینے کے لیے اس کو ہم ایسا کریں گے تھوڑا سا اس کو مسالہ دالیں گے تاکہ یہ بہت مزیدار اس کا فلیور آجائے میری تو خود موہ میں پانی آرہے اس وقت میرا روزا ہے اس کو آپ لوگ اچھے سے ڈش آؤٹ کریں اور اس کے اندر آپ لوگ کیا کرسن سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ چکن بیٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ بہت چیزیں ڈال سکتے ہیں اس میں فش کیوں بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ لوگ گھر میں آوے ریبال ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے آپ نے ڈالنا ہے ٹھیکے یہ ابھی ہم آپ کو آگے کا اور بھی پروسس دکھاتے ہیں جو تھوڑا سا باگی رہ گیا ہے ویرز شوٹ ویل بی رائٹ بائی ہلو گائز ایسے جا آپ دیکھتے کہ یہ اینڈے ہیں اور میں اس کو کھٹ دے لگا ہوں فائنلی کیونکہ یہ اینڈے پیس کے ساتھ جائیں گے اس کو آپ نے بہت اچھے سے بیٹ کر لینا ہے بہت اچھے سے بیٹ کر لینا ہے بہت اچھے سے بیٹ کر لینا ہے آپ نے اس میں بلیک پیپر ڈالنا ہے اور اس کے اندر آپ نے نمبر ایڈ کرنا ہے صالت بس اپنے حسب پر زائکر آپ لوگ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیکے اس کو ہم بنائیں گے اس کا آملٹ بلکوش پین آملٹ ہوتا ہے بنائیں گے اور آج میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے لیکن یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے اور آئیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ہاں پر وہی پین ہم نے استعمال کر رہا ہے کیونکہ ٹائم بہت شورٹ ہے ہمارے پاس تو آج ہم اس میں ہم یہ ڈال رہے ہیں پورا دیکھیں گے کیسے اس کو اس میں چلے گیا ہے بلکل گول پھرانٹا لگ رہا ہے گائز یہ آمنے ٹیار ہوتا جائے گا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز ہی ہمارا جو ہے یہ تیار ہو رہا ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کو بھی کیوں کرنا ہے ہم نے اس کا کریشہ کرنا ہے تو ہم اس کو بکار کے وقت ہی ہم اس کو ایسے سے کر دیں گے تاکہ یہ بلکل ہی جس طرح سکرمل ایک ہوتا ہے نا اسی طرح آپ نے اس کو ایسے اس کو کرنا ہے دیکھیں کیسے یہ ہو رہا ہے فائرنیل یہ جو ہے ڈرائی ہو کے بنتا جا رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو ایسی بھی لگی ہوگی اور دیکھیں کہ یہ جلی ماشا اللہ ماشا اللہ یہ رہی ہو گیا ہے مینٹوں میں کام کریں تو مینٹوں میں کام ہو جاتا ہے اور اگر آرام سے کام کریں تو وہ کام سے بہت آرام سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ببکل اینڈے کا گھٹھالا بن چکا ہے سکس اینڈے میں نے لیا تھے چھ اینڈے آپ لوگ لیے ہیں اور آپ لوگ دو پیکٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ سیبن ڈو ایٹ اینڈ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے فائرنیلی ہمارا یہ ہو جیا ہے دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم فلیم بن کریں گے اور جلدی جلدی اس کو ہم ہاں چلائیں گے تک کہ ہمارا فائرنیلی ایگ اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس چکن نہیں تھا تو ہم نے اس میں ایگ سمال کر رہا ہے تو آپ نے اچھے سے ایگ سمال پکتے ہیں اس میں دیکھیں آپ مکس کرتے ہیں بہت تیسٹی اور بہت دلیشیس بنی ہے گائز او مائی گوڑ اگر آپ لوگ نے کھانا ہے تو آپ لوگ بھی آجائیے میرے ساتھ انجوائی کیجئے اور میرے ساتھ آکے رودہ کھولیں اور آپ لوگوں کو میں وہی ایک پھر اگین اور اگین اور ریپیٹ اور ریپیٹ کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے گھنٹی مت بجانا بھولے گا اور میرے چینل کو شیئر کیجئے دیکھیں میں اس میں میونیز اور ایڈ کر رہا ہوں میرا کوئی حساب نہیں ہے میرا کوئی حساب نہیں ہے کتنا مجھے ایڈ کرنا ہے جتنا آپ گھڑ ڈالیں گے اتنا ہی مزردار آپ کی دش بنے گی اور ایسے پیاب کی بہت کرین سے بھی بہت کرین ہو جائے گی تو یہ کہ ہمارا 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 دن ہو جکا ہے سپیکٹی اور اس کو دش آؤٹ کرنے لگے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں ہم اس کو اچھے سے دش آؤٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو دش آؤٹ کر دینا پورا اچھے س اور آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اور اس کو دش آؤٹ کر دینا آپ نے اس کو دش آؤٹ کر دینا اور یہ ہمارا سپیکٹی تیار ہو چکی اور آپ دو کھائیں انجوئے کریں یہ بہت ہی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ دو آرام سے بنا سکتے ہیں مجھے پارا مجھے اگر مجھے موسیقی